تسلو نیکیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط پہلا باب پولوس اور سلوانوس اور تموتھیاس کی طرف سے تسلو نیکیوں کی کلیسیا کے نام جو خدا باپ اور خداون یسو مسیح میں ہے فضل اور اتمنان تمہیں حاصل ہوتا رہے تسلو نیکیوں کی زندگی اور ایمان تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کرتے ہیں اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغا یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداون یسو مسیح کی بابت ہے اور اے بھائیو خدا کے پیارو ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور رول قدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے اور تم کلام کو بڑی مسیبت میں رول قدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداون کی مانند بنیں یہاں تک کہ مکدونیا اور اخیہ کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنیں کیونکہ تمہارے ہاں سے نہ فقط مکدونیا اور اخیہ میں خداون کے کلام کا چرچہ پھیلا ہے بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رچو ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا یعنی یسو کے جو ہم کو آنے والے غزب سے بچاتا ہے دوسرا باب تسلو نیکے میں پولوس کا کام اے بھائیو تم آپ جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا بلکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ باوجود بیشتر فلپی میں دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے ہم کو اپنی خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ خدا کی خوشخبری بڑی جاپشانی سے تمہیں سنائے کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے نہ ناپاکی سے نہ فریب کے ساتھ بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوش آمد پائی گئی نہ وہ لالج کا پردہ بنا خدا اس کا گواہ ہے اور ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے تھے نہ تم سے نہ اوروں سے اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے اور اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دے دینے کو راضی تھی اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے کیونکہ اے بھائیو تم کو ہماری محنت اور مشکت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرص سے رات دن محنت مصدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منا دیکھی تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راستبازی اور بے ایبی کے ساتھ پیش آئے چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسہ دیتے اور سمجھاتے رہے تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائک ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے اس لیے کہ تم اے بھائیو خدا کی ان کلیسیاؤں کی مانت بن گئے جو یہودیہ میں مسیحیسو میں ہیں کیونکہ تم نے بھی اپنی قوم والوں سے وہی تکلیفیں اٹھائیں جو انہوں نے یہودیوں سے جنہوں نے خدا ان یسو کو اور نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا ستا کر نکال دیا وہ خدا کو پسند نہیں آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نچات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں تاکہ ان کی گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بھرتا رہے لیکن ان پر انتہا کا غزب آ گیا دوبارہ ملاقات کی خواہش اے بھائیو جب ہم تھوڑے عرصے کے لیے ظاہر میں نہ کہ دل سے تم سے جدا ہو گئے تو ہم نے کمال آرزو سے تمہاری صورت دیکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی اس ماستے ہم نے یعنی مجھ پولوس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تانچ کیا ہے کیا وہ ہماری خداوند یسو کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو تیسرا باب اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو اتھینے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا اور ہم نے تموتھیس کو جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا کا خادم ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مکرر ہوئے ہیں بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مسیبت اٹھانا ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو پھیجا کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو مگر اب جو تموتیس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر تمہارے ایمان اور محبت کی اور اس بات کی خوشخبری دی کہ تم ہمارا ذکر خیر ہمیشہ کرتے ہو اور ہمارے دیکھنے کے ایسے مشتاق ہو جیسے کہ ہم تمہارے اس لیے اے بھائیو ہم نے اپنی ساری احتیاج اور مسیبت میں تمہارے ایمان کے سبب سے تمہارے بارے میں تسلی پائی کیونکہ اب اگر تم خداون میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے اس کے بدلے میں کس طرح تمہاری بابت خدا کا شکر ادا کریں ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری سورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں اب ہمارا خدا اور باب خود اور ہمارا خداون یسو تمہاری طرف ہماری راہ بری کریں اور خداون ایسا کریں کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداون یسو اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب چہریں چوتھا باب خدا کو خوش کرنے والی زندگی غرص اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداون یسو میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پھائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداون یسو کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو یعنی حرام کاری سے بچے رہو اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ذرق کو حاصل کرنا چانے نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس عمر میں زیادتی اور دغا نہ کرے کیونکہ خداون ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تمبی کر کے جتا دیا تھا اس لیے کہ خدا نے ہم کو نہ پاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے ہو اور تمام مکتونیا کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو لیکن اے بھائیوں ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی حمد کرو تاکہ باہر والوں کے ساتھ شاہستگی سے برطاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو اے بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف رہو تاکہ اوروں کی مانند جو نہ امید ہیں خم نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہر کس آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب پرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو پانچمہ باب آمد سانی کے لیے تیار رہیں مگر آئے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے اس واسطے کے تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں حلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نام بچیں گے لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پرا پڑے کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں کیونکہ خدا نے ہمیں غزب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خدا مند یسو مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں وہ ہماری خاطر اس لیے موہ کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ چیئیں بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو ہدایات اور تسلیمات اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خدا مند میں تمہارے پیشواہ ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو آپس میں میل ملاب رکھو اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قائدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ کم حمتوں کو تلاسہ دو کمزوروں کو سنبھالو سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پیرہ ہو آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو بلا ناغہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرزی ہے روح کو نہ بجھاؤ نبوتوں کی حکارت نہ کرو سب باتوں کو آزماؤ جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو ہر قسم کی بدی سے بچے رہو خدا جو اتمران کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بلکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا من یسو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں تمہارا بلانے والا سچا ہے وہ ایسا ہی کرے گا اے بھائیو ہمارے واسطے دعا کرو پاک بوسر کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو میں تمہیں خدا مند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے ہمارے خدا مند یسو مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے محفوظ رہے